ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی بیوٹی ٹپس چینل تو فرینڈز آج کی ٹپس میں لے کر آئی ہوں جن لڑکیوں کے چیرے پر بہت سارے بال ہوتے ہیں جن کو ہم فیشیل ہیئر بھی کہتے ہیں تو اس کو ریموف کرنے کے لیے وہ ترہ ترہ کے کریم لگاتی ہیں ویکسنگ کراتی ہیں لیکن پھر سے دوبارہ سے آ جاتے ہیں لیکن آپ گھریلو نسکے کا استعمال کر کے دیکھیں کچھ دن آپ کے انچاہے بال ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائیں گے لیکن ایک ب بار میں بلکل ختم نہیں ہوں گے دھیرے دھیرے آپ کے انچاہے بال ہمیشہ کے لیے ہٹ جائیں گے تو آپ کو اس کے لیے ایک چمچ بیسن لینا ہے بیسن یعنی کہ چنے کا آٹا اور اس کے بعد میں آپ کو دوسری چیز لینا ہے پیسی ہوئی چینی یعنی کہ چینی کے جو دانے ہوتے ہیں آپ اس کو اپنے مکسی کے جار میں ڈال کر پیس کے رکھ لیجئے اس کا چینی پاورڈر بن جائے گا تو ہمیں ایک چمچ بیسن اور ایک چمچ چینی لینا ہے یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے انچاہ ہٹانے کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں اس کے بعد میں آپ کو کوکونٹ آئل لینا ہے آپ کی لینا ہے پانچ سے چھے ڈروپ صرف اس سے زیادہ بلکل نہیں لینا ہے اگر آپ کوکونٹ آئل نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ سرسوکتے لیے پھر آلیو آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں ون پنچ حلدی لینا ہے حلدی آپ کو کستوری ہی لینا ہے اگر کستوری حلدی نہیں ہے تو آپ کانٹ والی حلدی پیس کر لے سکتے ہیں لیکن آپ کو کچن والی حلدی بلکل یوز نہیں کر نہیں ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں کچھا دودھ آپ کو لینا ہے اور ڈال کی اس کو اچھے سے ملا لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے ساری چیزیں آپس میں میلٹ ہو جائیں جب یہ اچھے سے میلٹ ہو جائیں تو اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیجئے ایسے ہی دس منٹ اس لیے رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے پیک اور جب دس منٹ ہو جائیں تو اس کو آپ کو اپلائی کرنا ہے اپنے چہرے پر لیکن چہرہ پہلے اپلائی کرنے سے اپنے چیرے کو دھو لیجئے اچھے سے اور پھر اپنے چیرے پر لگائیے نیچے سے اوپر کی طرف یعنی کہ تھوڑی کی طرف سے آپ کو اوپر کی آنکھوں کی طرف کو لگانا ہے لیکن آنکھوں کے آس پاس بلکل نہیں لگانا ہے لگا کر کے آپ اس کو دس منٹ یا پھر پندر منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے سوکنے کے لیے جب یہ سوک جائے اچھے سے تب اس کو رگڑ رگڑ کر ہٹا دیجئے گا یعنی کہ اس کے بال بھی آئیں گے آپ دیکھیں گے ایک ہی بار میں آپ کے بہت سارے بال انچائے جو ہے ہٹ جائیں گے اس کو ہٹانے کے بعد میں چیرہ ساف کر کے آپ کو گلاب چل لینا ہے گلاب چل میں فٹ کری کو پیس کر ملانا ہے اور اس کو لگا کر ایسے ہی چھوڑ دینا ہے